اے بی اسلامی ملٹی میڈیا پریزنٹس روایت ہے کہ ایک روز سید علی حجویری اپنی قیام گیاں پر تشریف فرما تھے اور یادِ الٰہی میں مصروف تھے کہ ایک بڑی عورت کا گزر اس طرف سے ہوا جس کے سر پر دودھ سے بڑا ہوا مٹکا تھا آپ نے اس عورت سے کہا تم اس دودھ کی قیمت لے کر دودھ دے دو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتی کیونکہ یہ دودھ رائے راجو کو دیتی ہوں اگر نہ دیں تو اس کے اثر سے بھینسوں کے تھنوں سے خون نکلنے لگ جاتا ہے آپ نے عورت کی یہ بات سن کر کہا اگر تم یہ دودھ ہمیں دے جاؤ تو اللہ کی رحمت اور فضل سے تمہاری بھینسیں پہلے سے زیادہ دودھ دیں گی اور تم ہر قسم کی آفت سے محفوظ رو گی آپ کی یہ بات سن کر وہ عورت رضا مند ہو گئی چنانچہ اس نے دودھ آپ کو دے دیا اور واپس لوٹ گئی شام کو جب اس نے اپنے جانوروں کو دوہا تو انہوں نے روز کی نسبت زیادہ دودھ دیا یہاں تک کہ اس کے گھر کے سب برتن بھر گئے اللہ تعالی نے اس کے دودھ میں برکت ڈال دی یہ خبر جلد ہی لہور کے قرب و جوار میں پھیل گئی کہ لہور کے باہر اللہ کا ایک فقیر ہے اس کو دودھ دیں تو دودھ اللہ کی برکت سے بڑھ جاتا ہے چنانچہ دودھ میں برکت کے خاطر لوگ آپ کے پاس دودھ لانے لگے آپ اپنی ضرورت کا دودھ لے لیتے اور باقی دودھ لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور جب یہ لوگ گھروں میں اپنے جانوروں کا دودھ دھوتے تو وہ پہلے کے نسبت زیادہ ہوتا آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر لوگوں نے رائے راجو کو دودھ دینا بند کر دیا اور اس کے خلاف ہو گئے رائے راجو کو جب اصل حقیقت کا علم ہوا کہ اب اس فقیر کی دعا سے اس کا جادو اب پھینسوں کے تھنوں پر نہیں چلتا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس جادو کو تیز کر کے فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائیں جس کے پاس لوگ دودھ کا توفہ لکھ جاتے ہیں مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے فقیر کے ساتھ خدا کی بدد شامل حال رہتی ہے چنانچہ انتقامی جذبے کے تحت وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ نے ہمارا دودھ تو بند کرا دیا ہے اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو اور پھر وہی واقعہ جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے کہ رائے راجو نے زبان میں کچھ پڑا اور ہوا میں اڑنے لگا اور خدا کے فضل سے آپ کے جوتیاں ہوا میں بلند ہو کر اس کے سر پہ پڑنے لگی تو وہ زمین پر اتر آیا آخر وہ حضرت کے قدموں میں گر گیا اور مسلمان ہو گیا اس کے پاس صفلی علم تھا جس کی بنا پر اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا مگر اس کا سارا علم اللہ کے ایک ولی کامل کے سامنے حیچ ہو گیا اور بے بس ہو گیا لیکن یہی بے بسی اس کا مقدر جگہ آ گئی اور وہ سلوک کی منزل پر گامزن ہوا اور آج وہ شیخ ہندی علی رحمہ کے نام سے جانا جاتا ہے